اندہ نیمہ فالمائیتی اللہ مائنیم اس سہاک اور آپ دیکھ رہے ہیں سہاک گرافک دوستو آج کیسے ٹیٹوریل میں ہم کریٹ کرنے والے ہیں ایک آئی ڈی کارٹ اڈوبی فوتو شاپ میں اس کو ریکریٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے جا کے فائل میں سے ایک نیو نیو میں سے ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں جس کا سائز ہوگا انچز میں 2.13 ویٹ میں انہائٹ میں 3.39 اس کا روزیلوشن ہوگا 300 پکسل اند کلر کیونکہ اس کو ہم پرنٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم سیونگ سی ایم وائک کا کلر موٹ لیں گے آبا گراؤنڈ وائٹ تو اوکی ابھی تو ہمارے پاس دوستو یہ ڈاکومنٹ اوپن ہوگا ہے ہم سب سے پہلے کچھ گائیڈ لائنز کریں گے اس کے بارڈرز میں کچھ اس طرح تو سب سے پہلے ہم یہاں سے بیگراؤنڈ کریٹ کریں گے شیپ ٹول میں سے ریکٹینگل لیں گے یہاں سے ہم ایک ریکٹینگل کریٹ کریں گے جس کا کلر ہم رکھیں گے آل موسٹ وائٹ کلر کچھ اس طرح اور یہ جو بیگراؤنڈ ہے اس کو ان لاک کر کے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہر فائل کو ارنج کرنے کے لئے ہم اس کو گروپ بناتے ہیں گروپ میں سے ہم اس کو اپنے کام کو کلیر رکھنے کے لئے اس کو نام دیتے ہیں بیک گراؤنڈ کرنے کے بعد ہم اپنا شیپ کریٹ کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں کیونکہ ہم یہ شیپ کریٹ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بیگراؤنڈ کریٹ کیا ہے بیگراؤنڈ کرنے کے بعد ہم یہ شیپ کریٹ کرتے ہیں لیکن اس شیپ کو کریٹ کرنے کے لئے ہم یہاں سے کچھ کلر کا سیمپل لیتے ہیں فر ایکزمپل یہ دو کلر کا معنی سیمپل لیا بعد میں دو اور کلر کا بھی ہم سیمپل لے لیں گے تو یہاں سے ہم ہمارا شیپ ٹول سیلیکٹ ہے ہم یہاں پہ کچھ اس طرح شیپ کریٹ کرتے ہیں اس شیپ کو دوستو ہم دپلیکیٹ بناتے ہیں کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکیٹ شیپ ہم اس کو اٹیچ میں اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کو کچھ اس طرح اور پھر سے ہم دوپلیکیٹ بناتے ہیں ایک اور اور اس کو بھی ساتھ میں اٹیچ کرتے ہیں کچھ اس طرح ابھی تینوں شیپ اٹیچ ہے تو اس کا ہم ہم یہ جو سیکنڈ والا ہے اس کا بھی ہم کلر چینج کرتے ہیں میں نے یہ کلر لیا سیکنڈ والے کے لئے ابھی ہم تارڈ کلر یہاں سے چینج کرتے ہیں ہم یہاں سے کلر چینج کرتے ہیں یہ کلر اوکے تو اس کلر کو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس میں اوکے ہمارے پاس تینوں کلر آ چکے دوستو ہم اس تینوں کو سیلک کر کے کنٹرول ڈی کے ساتھ فری ٹرانس فرن فری ٹرانس فرن کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو فورٹی فائیو ڈگری میں روٹیٹ کر دیں کچھ اس طرح دوستو ابھی ہمیں توڑا ضرورت ہے اس کو موف کرنے کے لئے تو ہم ایرو کو یوز کر کے ان کو موف کر سکتے اس کو ہم یہاں سے سائز توڑا پڑا سکتے تاکہ ہمیں اس دو کورنر کو کمپلیٹلی کور ہو جائے ابھی دیکھیں دوستو یہ کورنر سے لے کے یہ کورنر تک ہمارا شیپ یہاں پہ رہنا چاہیی کچھ اس طرح دوستو ابھی یہاں سے ہم یہ جو تین پائنٹ ہے یہ نہیں چاہیے ہمیں تو ہم انٹر کے ساتھ اس کو اپروف کرتے ہیں اس کو اپروف کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں سے ایک اور شیپ کریئر کرتے ہیں میں یہاں سے پین ٹول لیتا ہوں پین ٹول لے کے میں یہاں سے لے کے یہاں تک کچھ اس طرح ایک شیپ کریئر کر دیتا ہوں اس شیپ کو ہم اس کے نیچے لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور اس کا کلر جو ہے ہم یہاں سے سمپل لیتے کلر کا یہ کلر کچھ اس طرح اوکی اور یہاں پہ جا کے ہم اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرتے اس کلر کو یہاں سے پک کرنے کے لیے آپ کو آلت کا بٹن دوبانا پڑے گا کچھ اس طرح دوسرے یہ شیپ تو کمپلیٹ ہوئے دوسرے ابھی ہم کو ایک اور شیپ یہاں پہ کریٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم شیپ ٹول لے کے یہاں پہ ایک شیپ کریٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح اور اس کو ہم ہاں فرینٹ میں لے کے آنے کے بعد اس کو ہم کلر دیں گے کچھ ڈرک کلر کچھ اس طرح اوکی اور ہم یہاں سے اس کو کنٹرول اے کے ساتھ سیلک کر کے ہم ابھی یہاں سے اس کو ہلائن بناتے کچھ اس اس طرح کنٹرول ڈی ڈی سیلکٹ ابھی ہمیں کرنا کیا ہے دوستو کہ اس کو ایک پیٹرن اپلائی کرنی اس پہ میں یہاں سے ایف ایکس میں جا کے یہاں پہ پیٹرن پیٹرن میں جا کے سب سے نیچے بائی ڈی فالٹ یہ پیٹرن ہے میں یہ اپلائی کر دیتا ہوں اس کو سیلک کر کے اور یہاں سے اس کو ہم ملٹیپلائی میں رکھتے اور اس کا سائز تھوڑا بڑھاتے فیفٹی اوکی ابھی اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خوبصورت پیٹرن یہاں پہ اپلائی ہو چکا ہے ابھی ہمیں دوستو ہاں یہاں پہ اوکی تو یہاں سے لے کے یہاں تک میں ان کو سیلک کر کے کنٹرول جی کے ساتھ گروپ بنا دیتا ہوں اور اس کا نام رکھتا ہوں شیپس اوکی ابھی ہمیں یہاں پہ ایمیج ہولڈر کلیٹ کرنا ہے ایمیج ہولڈر کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے ایلپس ٹول لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک ایلپس اس کا ایلپس میں بنا دیتا ہوں ایلپس کو ہم یہاں پہ سینٹر میں آلائن کرتے ہیں کچھ اس طرح آلائن کرنے کے بعد دوستو میں اس کو دو طریقے ایک تو سٹروک اپلائی کر سکتے نہیں تو اس کو میں ڈوپلیکیٹ کر کے کنٹرول جی کے ساتھ وہ جو نیچے ہے اس کو میں کلر اپلائی کرتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ کلر اور اس کا میں کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فارم اور اس کا میں توڑا سا سائز بڑھا دیتا ہوں کچھ اس طرح ابھی ایک خوبصورت وائٹ سٹروک آیا ہے یہاں پہ ابھی ہم یہاں سے ایک ایمیج گریپ کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک ایمیج اوکی میں یہ ایمیج یوز کر دیتا ہوں اس کے لیے اوکی اس ایمیج کو ہم ٹاپ میں لے کے آتے ہیں ٹاپ میں لے کے آنے کے بعد اس کو رائٹ کلک کر کے ہم کلپنگ ماسک بناتے ہیں کلپنگ ماسک بنانے کے بعد ہم اس کو کنٹرول ٹی پری ٹرانس فارم کر کے اجز کرتے اوکی تو آپ کوئی بھی ایمیج یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے ٹوٹوریل کے لیے یہ یوز کیا اوکی اس کو یوز کرنے کے بعد ابھی ہم نورملی اس تینوں کو سیلک کر کے کنٹرول ج کے ساتھ گروپ اور میں یہاں پہ ایمیج لکھ دیتا ہوں اوکی تاکہ ہمارا پروجیکٹ ایک دم کلیر رہے یہاں پہ ابھی باقی کا ڈیٹیل ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں ڈیٹیل یوز کرنے کے بعد یہ یوز کرنے کے لیے میں یہاں سے جا کے اس کو آن کر دیتا ہوں اور یہاں سے جو لوگو ہے لوگو فولڈر میں یہاں سے گریپ کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے تو اس کو نورمالی میں یہاں پہ کچھ اس طرح اور اس کو بھی دونوں میں اوپر لے کے جاتا ہوں کچھ اس طرح اس پہ سیمپلی میں نے ایک سیمبل بنایا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ اور یہاں پہ ساب ٹائٹل آپ اپنے کمپنی کا اور اپنے چینل کا کوئی بھی یہاں بھی اس کر سکتے ہیں سیمپلی ٹیکسٹ ہے اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے میں ٹیکسٹ کا نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے کون سا ٹیکسٹ یوز کیا ہے اگر میں اس کو سیلک کر دیتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہے روبوٹ ٹیکسٹ میں نے یوز کیا ہے بولٹ اور اس کا جو سائد ہے ٹین پوائنٹ فائف تو انشاءاللہ اس میں کوئی دیکھت نہیں ہوگا آپ کو اس کے بعد ہم یہاں پہ جا کے یہ جو ڈیٹیل ہے وہ لے کے آتے ہیں اس کے لئے میں نے نیم اینفورمیشن کا فولڈر بنایا ہے اس کو میں گریب کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں دوستو اس کو ہم یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں تو اس میں بھی سیمپل ہی دوستو میں نے کچھ زیادہ کیا تو نہیں ہے صرف ٹیکس ہے وہ تو نارمل یا کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے وہی ٹیکس روبوٹو یوز کیا یہاں پہ بھی اس کیا لیکن صرف اس کا جو سائز کا مسئلہ ہے میں نے اس کا بھی سائز دے گیا دوستو فورٹین پوائنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ روبوٹو ٹیکس تھے اور جو نیچے میں نے یہاں پہ یہاں پہ جو پوزیشن ہے جوب ٹائٹل اور پوزیشن اس کیلئے میں نائن پوائنٹ کا روبوٹو ٹیکس ریگولر یوز کیا ہے اور اس کے پاتھ میں نے جو باقی کا انفورمیشن ہے اس کیلئے میں نے ایریال یوز کیا ہے بولٹ سیکس پوائنٹ تو یہ سیمپل ہے ابھی دوستو ہم یہاں سے یہ جو بارکوڈ ہے وہ کیسے کریٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو بارکوڈ کریٹ کرنے کے لئے تو سیمپل ہی ہم یہاں سے یہ ریکٹنگلر مارکٹ ٹول لے کے یہاں پہ ہم بس ایک پکسل کا جگہ ہم نے سیلک کرنا ہے ایک ہی پکسل کچھ اس طرح ابھی ایک پکسل تو میں یہاں سے یہاں سے میں ایک نیو لیئر کریٹ کیا میں نے لیئر کریٹ کیا لیئر کریٹ کرنے کے بعد میں اس کو ڈی فورٹ میں بنا دیتا ہوں ڈی فورٹ میں اور کنٹرول بکس پیس کے ساتھ میں یہ کلر اس میں فیل کر دیتا ہوں کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈی سیلک ابھی دیکھیں صرف ایک لائن ہے اس لائن کو سیلک ہوتے ہوئے میں یہاں فیلٹر میں جا کے نوائز ایٹ نوائز ایٹ نوائز میں جو نائز ہے اس کو میکزیمم کر دیتا ہوں اور یہ بھی ہم چک مارک لگاتے ہیں اوکی ابھی کنٹرول ڈی کے ساتھ فری ٹرانس فارم کرتے اس کو کنٹرول ڈی اور ایڈٹ میں سے جا مارک ایک فری ٹرانس فارم فری ٹرانس فارم کرنے کے بعد اس کو ہم نیچے کے طرف لے کے آتے ہیں کچھ اس طرح دوستے ہیں ابھی یہاں پہ ایک میسٹیک ہوا ہے وہ میسٹیک میں کیسے کریئے اس میسٹیک کو ہم پھر سے وہ کر دیتے ہیں انٹر ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ تھوڑا گڑ بڑھ ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو صرف ایک ہی پیکسل سے لکھ کرنا ہے یہ کی پیکسل ایگزیکل دونوں لائن ایک دونوں کی اوپر ہونا چاہیے کچھ اس طرح ابھی دیکھیں میں نے صرف ایک ہی پیکسل سے لکھیا ہے صحیح ہے نا میں اس میں پھر کر کے دکھا دیتا ہوں کنٹرول ڈی کچھ اس طرح ابھی دیکھیں ایک ہی پیکسل سے لکھا ہے نیو لیئر سے لکھ کرتے ہیں یہاں سے کنٹرول بک سپیس کے ساتھ اس کو فیل کر دیتے کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈی سیلیکٹ اور یہاں سے میں فیلٹر میں سے جا کے نوائز نوائز میں سے ایڈ نوائز اور اس کو ہم اوکے کر دی ابھی کنٹرول ڈی کے ساتھ فری ٹرانس فورم اس کو نیچے کے طرف لے گیا تھی ابھی دیکھیں بارکوڈ بن گیا دوستو کچھ اس طرح ابھی ہمیں تھوڑا سا چاہیے تو میں یہاں سے مارکی ٹول لوئے کے ریکٹنگل مارکی ٹول میرے کو صرف اتنا ہی چاہیے اس کو میں کنٹرول شفٹ آئے کے ساتھ انویسٹ انویسٹ کر دیتا ہوں سلیکشن کو انڈ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں صرف اتنا پارٹ مجھے چاہیے کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈی سیلٹ اور اس کو ہم یہاں پہ سینٹر بنا دیتے ہیں کچھ اس طرح بھی سینٹر میں اوکی تو ہمارا آئی ڈی کارٹ آلموسٹ ریڈی ہے دوستو ابھی اس آئی ڈی کارٹ کو ہم اس کو راؤنڈ کیسے بناتے ہیں فر اگزمپل یہاں پہ میں نے اس کو راؤنڈ کارنر دی ہے وہ تو نورمالی آپ جو پرنٹ کرتے ہوں تو اگر آپ کا پرنٹر میں راؤنڈ کارٹ ہوگا وہ پی وی سی کارٹ میں تو وہ امیڈیٹلی وہ لوگ اس کو راؤنڈ بناتے ہیں تو آپ کو دیکھانے کے لیے فر اگزمپل یہاں پہ اس طرح مقب کرنے کے لیے راؤنڈ کیسے بناتے ہیں تو میں دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو نورمالی میں یہاں سے ایک راؤنڈ ریکٹنگل ٹول لے کے یہاں اس کیو پر میں ایک سیلک کر دیتا ہوں کچھ اس طرح میں ایک راؤنڈ ریکٹنگل یہاں پہ ڈرو کرتا ہوں لیکن اس کا جو راؤنڈ نس ہے یہاں سے میں ایٹی پکسل میں راؤنڈ کر دیتا ہوں ایٹی پکسل میں ابھی اس کو اکی یہاں سے جو بارکوڈ ہے اس کیلئے بھی میں نے کنٹرول جی کے ساتھ ایک گروپ بنانا ہے بارکوڈ بول کے بار کوڈ یہ بھی گروپ ہوگے ابھی ان سب کو ہم نے گروپ بنانا ہے یہاں سے بائک راؤنڈ سے لے کے یہاں تک ایک گروپ کنٹرول جی اور اس کو ہم دیں گے نائم کارڈ ابھی اس کو ہم یہاں سے کنٹرول کو دباتے ہوئے اس ٹھم نیل پہ کلک کرتے تو یہاں پہ سیلیکشن بن جاتا ہے تو اس کو ہم آف کر دیتے اس سیلیکشن کو ہم اس پہ ماسک کرتے کچھ اس طرح بھی دیکھیں یہ ماسک ہوگی دوستو یہ راؤنڈ ہو گیا نورمال یہ کارڈ بن گیا دوستو ابھی ہمارا کارڈ ریڈی ہے اس کارڈ کو آپ کہیں پی جا کے موکب بنا سکتے اس کا کچھ اس طرح اور اس کو پرینٹ کروا سکتے ہوپ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا ہمارے ٹوٹوریل سے سیمپل ٹوٹوریل تھا کارڈ بنانے کا اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولی گا اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی دبانا مد بولی گا تب تک کیلئے بابایس see you in the next ٹوٹوریل اللہ حافظ